موسیقی کام کرنے سب سے پہلا کام اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے نیتوں کو خالص کریں کوئی بھی عمل روزہ قیام صدقہ افطاری تلاوت قرآن ذکر الہی ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو اپنا رب راضی کرنا ہے میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں نیت میں شہرت نیت کے اندر واہ واہ کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات یہ اللہ حضرت جلال کو پسند نہیں آئے اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم وَأَسْتَوْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ الفاظ تم پڑھ لوگے رب تعالی تُسے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے دوسرا طریقہ اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے گناہوں کا بوجھ اتاریے سچی توبہ ابھی سے کریں توبتا نصوح کیجئے اس لئے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہیں بھولنی شاہی ہیں اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ توبتا نصوح قبل الموت اللہ میں تُسے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کر دی دوسری دعا اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الخاتیمہ اللہ میرا وقتِ اخیر آئے مجھے حسنِ خاتمہ نصیب فرمانا تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمض تک اپنے دین پہ رکھنا توبہ کیجئے جب آپ یہ بوجھ پتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئے آپ نے بہت کام کرنے ہیں تیسرا طریقہ وقت کی تنظیم کیجئے وقت کی تنظیم لکھئے میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا المشارطہ والمحاسبہ اپنے اوپر شرط لگائیے میں نے کرنا ہے میں خود اپنا محاسبہ کروں گا سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سہریوں میں استغفار کرتے ہیں وقت کی تنظیم کیجئے اس وقت میں بیدار ہوں گا استغفار کروں گا میں سہری کروں گا اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشہور رہنا ہے اشراق پڑھوں گا میں نے فلان وقت سونا ہے فلان وقت آفیس میں جانا ہے فلان وقت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے اس وقت میں نے آرام کرنا ہے یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں لیسکے من علامت المقتی اضاعت الوقتی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے چوتھا کام ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دنوں میں یہ دلوں کی پکٹس ساف کر لو سجاؤ اس کی پیوریفکیشن پیوریفکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسر بغ عداوت عصبیت و تعصف نکال کے پھینک دو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سلف کہا کرتے تھے بہت تھوڑے عمل کرتے بہت زیادہ عجر ملتا راز کیا تھا بسلامت صدورہم و اخلاصہم ان کی سینے بڑے پیارے ہوتے تھے ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتے تھے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك موسیقی موسیقی